موسیقی ایک تو وہ خود ابزرور ہوتا ہے بل فرد سلاب آجاتا ہے اس نے سلاب نگاری پر ریٹر نے سلاب نگاری پر لکھنا ہے تو وہ اس کے سامنے ہوگا نا صاحب کچھ وہ اس کو دیکھ کے لیٹھے گا ٹھیک ہے اچھا میں کسی ایڈوکیشن کے اوپر پاکستان میں ایڈوکیشن کے مسائل ہیں میں نے اس پر فیچر لکھنا ہے تو میرے پاس وسائل کیا ہیں نمبر ایک میں مختلف سکولوں میں جاؤں ٹھیک ہے لوگوں کو سوال نہ مادوں بھی آپ کو ایڈوکیشن میں کیا کا مسئلہ ہے نمبر ایک دوسرا انٹرنٹ کنسلٹ کروں ٹھیک ہے حکومت کی پلیسیز کو پڑھوں ایسے نا اب فیچر آجاتا ہے کہ دہاتی خواتین کو کون کون سے مسائل ہیں تو ان کے بارے میں انفو لینے کے لیے میرے پاس کیا کیا وسائل ہوں گے کیا کروں گا میں ان خواتین کے پاس جاؤں گا ان سے ملیں گے نا ان کے مسائل جو ہے نا تو یہاں سے ثابت ہوا کہ فیچر نگار کے وسائل کون کون سے ہیں سب سے پہلے وہ خود ہے ٹھیک ہے وہاں جا کر دوسرا انٹرنٹ تیسرا اخبارات چوتھا کتابیں یہ اس کے کیا ہیں وسائل ہیں انٹرویو بھی اس کا وسیلہ ہے انٹرویو بھی اس کا وسیلہ ہے کسی بھی مسئلے پہ جائے فیچر نگار ہی کررہا ہے ہماری province ہماری ثقافت کی فیچر نگار کر رہا ہے تو لوگوں سے پوچھوے گا dragged اس کے مسائل ہے یعنی ان триوز کا وسیلہ ہے پہلا پہلا وسیلہ کیا ہے انٹر v سے دوسرا کیا ہے انٹرنٹ تیسرا کیا ہے اخبارات چوتھا گیا حالات حاجرہ ٹی وی وغیرہ یہ اس کے چاہیں وسائل ہیں ٹھیک ہے دی سوال میں تین ہے بیسویں صدی کے نصف اول میں صحافت کے قدار پر تقصیلی روشن ڈالیے خصوصا طریقے پاکتان تشکیل پاکتان میں ادو صحافت کے زمین درانہ قدار پر پیس کیجئے اب سوال کونزا سوال آیا ہے اب یہ یہ سوال آیا ہے جنگ والا یہ سوال آیا ہے زمین دار والا یہ سوال آیا ہے الہلال والا یہ سوال آیا ہے نوائے وقت پر اب زمین دار چونہ در ہم نے لکھتا ہے ان سب کے بارے میں یہ سوال ہے نا دیکھنا طریقے پاکتان تشکیل پاکتان میں ادو صحافت کے زمین درانہ قدار پر پیس کیجئے صحافی نے کیا کیا کالم لکھے قوم کو جگایا مختلف شرائے کرام کے کالم چھپتے تھے یہ علامہ اقبال کے کالم اخبارات ہم کہتے ہیں نا علامہ اقبال نے جو ہے نا قوم کو خواب قفلت جگایا کیسے جگایا مولا محمد جہور کیسے وقت کی ہیں مولا زفاہ لیخان کیسے وقت کی ہیں کیسے جگایا پوریٹری کیسے پہنچی آج کل کوئی پیغام ہوتا ہے نا ہم نیٹ پر ڈالتے ہیں ٹی پر جاتا ہے تب نیٹ ٹی وی نہیں تھا لوگوں تخیارات کیسے پہنچے تھے نیوز پیپر یہ بیسویں سطحی میں اخبارات موسر ترین ذریعات ہے جس طرح آج کل ٹی وی موسر ہے تب اخبار موسر ٹھیک تو علامہ اقبال کی غزلیں نظمیں مولا محمد علی جوہر کی غزلیں نظمیں زفر علی خان کی غزلیں نظمیں وغیرہ یہ اخبارات میں چپتے تھی اور عوام اس کو پڑھتے تھی اور عوام میں جذبہ آتا تھی قید اعظم نے کدھر جا کے تقریر کی ہے آپ تو ہم سن لیتے ہیں یہ عمران خان کی تقریر سنیں جی سارے چپ ہو جائیں ہم ٹی وی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں جی تب ٹی وی نہیں تھا تو قید اعظم کی تقریر کیسے پہنچی تھی دوسرے دن اخبار پڑھتے عوام خوش ہو جاتے بھی ہمارا لیڈر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اخبارات نے تشکیل پاکستان میں طریقہ پاکستان میں مین ڈول ادا کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے کون کون سے اخبار لکھنے ہیں جان اس کا اخبار تھا پاکستان میں اے اٹھارہ سو پہتیس ہے نا اٹھارہ سو پہتیس یا اٹھارہ سو پہتیس یا اٹھارہ سو پہتیس یا چھتیس ہے اور یہ ہے جی وہ مولوی باکر اخبار تھا یہ محمد صنعزاد کے والد نے پہلا اخبار نکالا اور وہ ہے جام جہانمہ ہے میرے خیال میں یہ پہلا اخبار ہے اردو مولوی باکر نے اس کا والد اور پھر اس کو انگریز انہیں قتل کروا دیا تھا ایٹین ایفٹی سیون کے بعد ٹھیک ہے اردو میں مختلف قسم کے یہ اخبارات شائع ہوتے رہے منشی سجاد حسین کا اودھ پانچ رسالہ تھا ٹھیک ہے یہ جو رسالہ تحزیب الاخلاق ہے اس کی اگینس لکھا گیا اودھ پانچ اودھ جو ہے اثر میں پانچ جو ہے اٹ واز لندن لندن کا خبار تھا پانچ ٹھیک ہے اس میں پانچ یوں ایسے مکہ مانو ٹھیک ہے اچھا تو اس میں مزایا چپتے تھے پانچ میں اچھا اس کی نکل کر کے انہوں نے اخبار نکالا اودھ سے لکھنو کے علاقے اودھ سے جہاں کی امیرن تھی مرغو جانہ دا تھا جہاں کی جہاں کی اودھ کا علاقہ ہے وہ اودھ سے نکلتا تھا کونسا اودھ پانچ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر سرسید کے اگینسٹ ہالی کے اگینسٹ جو اخبار نکلائے ان کے اخیالات کے اگینسٹ اودھ کیا تھا اودھ پانچ مجھ سے سجاد سجاد سنٹ ٹھیک ہے یہ مزایا اخبار پھر اور بہت سے اخبار نکلے ہیں جن میں الحلال سامل ہے کس کا موضانہ ابو القلام ازاد کا ازاد مسلمان تھا لیکن کانگریس کا رہنے والا تھا اچھا موضانہ محمد علی جوہر ہو گیا موضانہ زفا علی خان ہو گیا یہ مسلم لگی تھے موضانہ محمد علی جوہر کا اخبار زمیندار سا ہے یا ان کا سا زمیندار اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اخبارات تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاق بات کی مسلمانوں کو جگائے رکھا مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی جو زمینداریاں ہیں زمیندار مولانا زفا علی خان کا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اخبارات ہیں ٹھیک ہے زمیندار مولانا زفا علی خان کا ہے انہوں نے مسلمانوں کو حقوق کی بات کی انگریزوں کے ظلم کے خلاف ان لوگوں نے بات کی ٹھیک ہے مولانا زفا علی خان کا زمیندار ہو گیا پھر اس میں مختلف لوگ پھر قرام لکھتے تھے اچھا مولانا محمد علی جوہر کا بات کی مسلمانوں کے حقوق میں بات کی ہندو ہندو جو میڈیا تھا ہندو کے جو انگریز اخبار وہ ہندو ہو کے تھے وہ محسر تھے ان کے خلاف بات کرنے کے لئے مسلمانوں کے حقوق میں بات کرنے کے لئے یہ زمیندار تھا حمداد کس کا تھا جی محمد علی جوہر کا تھا اور مولانا ابو القلام ازاد کا الحلال تھا اور یہ حمید نظامی کا تھا نوائے وقت اور میر خلی الرحمن کا تھا جنگ یہ نوائے وقت اور جنگ جو ہیں یہ زمیندار الحلال اور ہمدار ان کے بعد یہ اخبار آئے ہیں شروع شروع میں ان تین اخباروں نے پہلے پہلے مسلمانوں کو دفاع کیا ہم نے ان چاروں کہوں اخبارات کو بیان کرنا کہ ان اخبارات مسلمانوں کے حقوق کے بعد آپ کچھ سے بھی لکھ سکتے ہیں ان کے یہ جو جنہے والے ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ذمہ دار اخبار بند ہو گیا انگلزوں نے اس کی زمان ضابط کر لی جو موضان محمد جو کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ چیزیں ہم نے لکھ رہی ہیں قائد و بند کی سوکتیں لوگوں نے بتاش کی سرسری پڑھ لیں اس کو سرٹا مانے ضرورت نہیں ایزی ہے سوال ہو گیا جی اب اگلا سوال آگیا مولان محمد جوہر کی صحافت خدمات پر ایک تفصیل مقالعہ لکھ ہے تو ہم کیا کریں گے مولان محمد جوہر ان کے حبار کون سا ہے ہم در بس ہم ان کو ٹوپ کیا ہوتا ہے مسلمانوں پہ گونیاں چلائی جاتی ہیں ان کے خلاف بات کرنے والے کون تھے درتے نہیں تھے یہ تھے مولان محمد جوہر ٹھیک ہے جی اب سوال اگلا ہے کہ درزیل میں سے کسی دو پر تفصیلی نوٹ لکھی ہے پہلے اخبار جہاں یہ ہفتہ وار آتا ہے آج کل یہ جنگ والوں کی ملک کیا تھا ہے اخبار دیکھیں رسول اللہ اچھا الہلال کس کہا جی ٹھیک ہے جام جہان اما یہ مول باقی تھا تھے اور دہلی اردو اخبار اس کا مجھے نام بولا ہوا ہے ہم نے ان میں سے کتنے کرنے ہیں اب پیپر کرنے کے دوران ہم لوگ ادادہ ہو رہا ہے کہ یہ اخبارات بہت ضروری ہم نے سارے اخبارات جو ہیں یہ سارے اخبارات ہم نے کرنے ہیں کلیر ہو رہا ہے جی اخبارات پہ ہم نے کیا کرنا ہے سوال مرف ہے یہ آپ لوگوں کا یہ صحافت جو ہے یہ آپ لوگوں کی سنس کو چیک کرتی ہے اگلے سوال ہے کیا میڈیا واقعی ایک ایسا جن ہے جو پیسے ملتے وہ خبر شابتے ہیں جس خبر کہ ان کو پیسے نہیں ملتے دیکھیں حکومتوں کو بلیک مل کرتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دیں ونہ ہم آپ کے خبریں لگاتے ہیں اگر کسی پولیس والے کے خلاف صحافی کو کو چیز مل گئی ہے پولیس کو بلیک مل کر کرے گا اتنے پیسے تو بننا میں آپ کی خبر سکتا ہوں تو یہ بے لگام بن کیا ہے میڈیا جس کے پاس تھوڑا سا کیمرہ ہاتھ سے آگیا ہے اور سا بولنا آگیا ہے اور نے ویڈیو بنانی شروع کر دیئے بھائی اور بہن کہیں گئے ہوئے تھے تھک کے بیٹھ گئے پارک میں بیٹھ کے بوتر پینا شروع کر دی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میڈیا کا نیگٹی رکھ ہے خبر کی تصدیق کی بغیر میڈیا خبر کو آن یر کر دیتا ہے یہ سب سے نیگٹی اس کا امپیکٹ ہے اب ریسنٹ لی پیشل سال جو ہے اس سال میں امیان خان گیا عمرہ کرنے گیا چیارہ اس نے بوک کروایا اس خبر کو میڈیا نے بڑا اچھوالا اتنے کروڑ پیاجی خرچہ ہو گیا کتنا لاکھ روپیاجی خرچہ ہو گیا یہ بس الیکشن سے پہلے یہ عمرہ کرنے کے لئے گئے ہیں 27 رمضان موارک کو یہ گئے ہیں تو اتنے پیسے کسی گریب کو دیتے تو اس کا سواب زیادہ تھا اب پھر جو لوگ جن کو پتہ لگا ایسا یہ خبر کیا تھی انہیں کہا اکیلا امیوان سان نہیں تھا 12 13 بندے گئے ہیں سب لوگ انہیں چندہ ڈال کے جہاز کروایا ہے اب پہلا روک دیکھیں دوسرا روک دیکھیں نظار رہی ہیں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے انسانی ہمدردی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں قوانین ضروری ہیں نواز شریف بھاگے نہیں جا رہے تھے یہ انسانی ہمدردی کا تقاضہ تھا کیونکہ کچھ دن اور وہاں پہ رہنے دیا جاتا ادھر ان کی بیوی جو ہے وہ بس طرح مرک پر پڑی ہے ادھر ادارہ نے اس کو پھڑ لیا اب یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں لوگوں کی حمدردی اس خبر کے در یہ لی جا رہی ہیں میڈیا جو ہے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے تصویر کا ایک روح دکھاتا ہے یہ حکومتی اداروں نے لوگوں کی عملات تباہ کر دی ہیں یہ تجابل ہٹانے کے دوران لوگوں کے افتیارات وہ بھی نہیں دیکھا لوگوں کی مراد گرا دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ نہیں بتائیں کہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہو رہی یہ قبضہ مار گیا تھی دو وقت روٹی کمانے کے لائک بھی لوگ نہیں تھے اس بی بی کائن ہونے جو ہے نا یہ مکان گرا دیا ہے یہ دہائیں دے رہی ہے اب یہ نہیں بتائیں گے میڈیا والے یہ جو پلازہ تھا یا فلان سادان کا ہے اس کو بھی گرا دیا گیا وہ نہیں بتائیں گے تصویر کا ایک روح دکھاتا ہے میڈیا والے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا در جن واقعی بوتل سے باہر ہے آج